ہیلو ایبریون بیلکم ٹو تاسو اکڈمی دوستو جیسا کہ پجل کا آلیڈی دو ویڈیو اپلوڈ ہو چکا ہے یہ پجل کا تیسرا ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں دوستو سارے ویڈیو آپ کے لئے کافی یوج پھولوں گے دوستو چینل کو سسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا دوستو یہ جو پجل ہے اس بی آئی پیو مینز کا ہے یہ پجل آپ لوگ دھیان سے پڑھ لیجئے اور ویڈیو کو پوز کر کے دوستو اس کو بنانے کی کوشش کریے کتنے منٹ میں آپ لوگوں نے یہ پجل کو بنایا دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ نے پجل کو بنا لیا ہوگا چلیے بناتے ہیں پجل کو دوستو پجل کو بنانے کیلئے ہم لوگ پجل کو دھیان سے پڑھتے ہیں اس کی ایک ایک condition دھیان سے نوٹ کرتے ہیں اس condition کو ایک دوسرے سے کوریلیٹ کر کے دوستو ہوں پجل کو ڈرا کر دیتے ہیں اگر دوستو ہم لوگوں نے question کو پڑھ کر پجل بنانے کی کوشش کی تو پجل دوستو ہمارا بنتا ہی نہیں ہے اگر بن بھی جاتا دوستو تو بہت ہی time لگتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ہماری بات آپ لوگوں کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم ایک اچھا condition نوٹ کر لیتے ہیں اور condition کے according ہم پجل کو ڈرا کرتے ہیں تو چلیے دوستو پڑھتے ہیں question آٹھ بکت بیٹھے ہیں پی کیو آر ایس ٹی یو بی ڈبلو برگا کار میج کے چار اور بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک برگا کار میج ہے دوستو ایک برگا کار میج ہے اس کے چار اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں چار برگا کار میج کے کونے پہ چار یہاں کونے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چار بھوجہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں چار بھوجہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں پی کیو آر ایس جو بیٹھے ہیں دوستو یہ پی کیو آر ایس جو بیٹھے ہیں یہ اندر کے اور مو کر کے بیٹھے ہیں اور ٹی بی یو بی جو ہے یہ باہر کے اور مو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کونے پہ اندر ہاں ٹھیک ہے دوستو اور یہ میں سے کچھ لوگ جو بیدانک پہ اچھا سچ ہو گیا بیت منتری ہو گیا گریہ منتری ہو گیا بیدیس منتری ہو گیا چارٹی منتری ہو گیا سچھا منتری پردان منتری بیپچ کا نیتا یہ سب بیدانک پر دارڑ کیے ہوئے ہیں تو اور اس آوستق کرم میں نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو چلیں ہم پڑھتے ہیں بپچ کے نیتا کے دائیں دوسرستان پر دابلو بیٹھا ہے دائیں کے لیں لگاتے ہیں بائیں کے لیے لگاتے ہیں بپچ کے نیتا کا امک بد منتری دازتان پر T بد منتری دابلو کا پڑھوسی نہیں ہے اور اچھا سچو کا پڑھوسی نہیں ہے دوستو ٹھیک ہے آر پردان منتری نہیں ہے ٹھیک ہے دوستوں تتھاؤں بیت منتری بھی نہیں ہے تو بیت منتری بھی نہیں دوستوں پردان منتری یو کے ٹھیک بائیں بیٹھا ہے پردان منتری پردان منتری کے ٹھیک بائیں یو بیٹھا ہوا دوستوں پردان منتری کے ٹھیک بائیں یو بیٹھا ہوا ہے تو پردان منتری کے ٹھیک بائیں یو بیٹھا ہوا ہے پردان منتری رچہ سچیو کا نکرتم پڑوسی نہیں ہے پردانمی رچہ سچو کا نگرتم پڑوسی نہیں ہے گریہ منتری تتھا ویدیس منتری ایک دوسرے کے نگرتم پڑوسی ہیں گریہ منتری ویدیس منتری دوسرے کے نگرتم پڑوسی ہیں ویدیس منتری ویپس کی نیتا کا نگرتم پڑوسی نہیں ہے تو ویدیس منتری ویپس کی نیتا کا پڑوسی نہیں ہے دوستوں گریہ منتری اس کے بیچ کے والے ایک لوگ بیٹھے ہیں گریہ منتری اس کے بیچ کے والے ایک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بی سچھا منتری ہے بی سچھا منتری ہے وہ پی کا نگرتم پڑوسی نہیں ہے تو پی کا نگرتم پڑوسی نہیں ہے اور ایس پردھان منتری نے ایس پردھان منتری نہیں ہے تو دوستو یہ ہم نے ساری کنڈیشن کو نوٹ کر لیا ہے اب ہم لوگ پجل کو ڈرو کریں گے بینا کویسٹن کو دیکھیں تو یہ دوستو ہماری کنڈیشن اب ہم پجل کو بنانے کی کوشش کریں گے تو دوستو ایک ہمارے پاس برگ ہے یہ سمجھے ہمارے پاس برگ ہے اور چار لوگ کونے پہ بیٹھے ہیں تو دوستو سمجھنے کے لئے سمجھ لیجئے یہاں جو بیٹھے وہ اندر کی اور مو کر کے بیٹھے ہیں یہاں جو بیٹھے وہ باہر کی اور مو کر کے بیٹھے ہیں تو اتنی دوستو ہم لوگ اپنے دماغ میں رکھیں گے اسے ہم مٹا دیتے ہیں یہ ہمارے دماغ میں رہے گا اوکی دوستو کہہ رہا ہے بیپچ کا نیتا کہ دائیں دوسری اصطان پہ و بیٹھا ہے اور بیپچ کا نیتا باہر کی اور دیکھ رہا تو دوستو کہیں بھی رکھ دیں گے بیپچ کی نیتا کو بیپچ کی نیتا کے چلی یہاں رکھ دے رہا ہے بیپچ کا نیتا کہ پیال بیپچ لکھتے ہیں دوستو سوڈ فارم میں بیپچ اگر یہاں بیٹھا ہے اس کا مwyn جانشہ باہر کی اور ہے تو اس کا دایاں کون ہوگا دوستو دایاں یہ ہوگا تو ایک اور دوسرے پر یہ W بیٹھا ہے اور W یہاں بیٹھا ہے دوستو تو یہ condition کٹ گئی یہ condition کٹ گئی اور یہ condition کٹ گئی دو condition کٹ گئی دوستو دوستو تیسری condition کہہ رہے کہ بیت منتری کے بائیں تیسرے استان پر T بیٹھا ہے جہاں میں کوئی لنک نہیں مل رہا ہے لیکن دوستو کہہ رہا ہے کہ بیت منتری W کا پڑوسی نہیں ہے تو بیت منتری یہاں نہیں ہوگا اور بیت منتری یہاں نہیں ہوگا بیت منتری یہاں ہو سکتا یہاں ہو سکتا اور یہاں ہو سکتا دوستوں چلیے دوستوں ایک ایک possibility کو رکھ کر ہم چیک کر لیتے ہیں کہ بیت منتری کہاں کہاں ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے دوستوں بیت منتری نہیں بیت منتری کو دوستوں یہاں رکھتے ہیں چلیے بیت منتری کو ہم نے یہاں رکھ دیا اب چیک کرتے ہیں تو بیت منتری کے بائیں اس کا بائیں دوستوں ادھر ہوگا ٹی بیٹھا ہوا ہے تو ایک دو ڈبلو پہ آئے گا تیسرا ٹی یہاں آئے گا دوستو تو اگر ٹی کو ہم یہاں رکھتے ہیں تو ٹی چو کی اندر کیور بیٹھا لیکن یہاں کہہ رہا کہ ٹی باہر کیور بیٹھے گا تو یہاں بیتمندری بھی نہیں آئے گا اور ٹی بھی نہیں آئے گا امید کرتا دوستو سمجھ میں آئے ہوگا اگر ہم بیتمندری کو دوستو یہاں رکھتے ہیں اگر بیت منتری کو یہاں رکھتے ہیں کورنر پہ تو کورنر پہ رکھیں گے تو اس کا بایاں کون ہوگا دوستہ اس کا بایاں یہ ہوگا کیونکہ یہ اندر کیور دیکھ رہا ہے تو اس کا بایاں یہ ہوگا تو ایک اور دو اور تین تیسرا یعنی تی یہاں بیٹھے گا بپچ کے نیتا کے پاس تو یہ بیٹھ رہا دوستہ اس کو ہم بیٹھنے دیں گے اگلا ہم چیک کر لیں گے تیسرا بیت یہاں بیٹھے گا بیت یہاں بیٹھے گا اگر یہاں بیٹھے گا اس کا مو باہر کیور ہوگا تو اس کا بایاں تیسرا کون ہوگا ایک یہ ہوگا دوسرا یہ ہوگا تیسرا یہ ہوگا تو تی یہاں بیٹھے گا چونکہ تی کا مو یہاں اندر کیور ہوگا لیکن دوستہ یہ ہمارے اسٹیٹمنٹ میں کر رہا کہ تی کا مو باہر کیور ہوگا تو بیت منتری یہاں بھی نہیں بیٹھے گا تو بیت منتری کی صرف ایک condition دوستو وہیں ہے کہ بیت منتری وہ corner پہ بیٹھے گا اور T جو ہے بیپس کا نیتہ ہوگا یہ دوستو ہماری بالکل fit condition ہے کسے ہم بیٹھا دیں گے دوستو تو یہ بھی کٹ گیا ہمارا یہ بھی کٹ گیا اور یہ بھی کٹ گیا اب دیکھیں دوستو WT already بیٹھ چکے ہیں اور بھجا پہ کون بیٹھیں گے U اور V بیٹھیں گے یعنی دو لوگ بچے ہیں U اور V یہ دونوں بھجا پہ بیٹھیں گے تو U dus یہاں بیٹھے گا V dus یہاں بیٹھے گا B dus یہاں بیٹھے گا چلے دوستو یہاں چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ U کو چیک کر لیتے ہیں کیونکہ U سے ہمارا ایک statement ہے کہ پردان منطری کے جسد بائیں بیٹھا ہوا ہے اس لیے ہم لوگ U کو چیک کریں گے اگر دوستو U کو ہم یہاں رکھتے ہیں U کو اگر ہم یہاں رکھتے ہیں ادھر تو بیت بیٹھا تو پردان منطری یہاں بیٹھے گا پردھان منتری یہاں بیٹھے گا معافی چاہتا ہوں دوستوں یہاں پردھان منتری بیٹھے گا پردھان منتری بیٹھے گا اور کہہ رہا ہے پردھان منتری کے بائیں تو پردھان منتری اندر کیا ہو رہا ہے تو بائیں آئیو بیلکل بیٹھ جائے گا دوستوں کوئی وہ نہیں ہے لیکن اگر دوستوں ہم یو کو یہاں رکھتے ہیں تو پردھان منتری یہاں بیٹھے گا ہم possibility چیک کر رہے ہیں دوستوں تو پردان منطری یہاں بیٹھے گا تو یہ تو اس کا دائیاں ہو جائے گا تو پردان منطری یہاں بیٹھے گا تو you definitely وہیں بیٹھے گا تو you ہو گیا تو b تو دوستو یہاں بیٹھ جائے گا b کیلئے کا ستان کھا لیے اور b کیا ہو جائے گا سچھا منطری ہو جائے گا امید کرتا دوستو جو condoشن ہماری ہوتی جائے گا دوستو اسے ہم کاٹتے جائیں گے ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہے چیزیں سمجھ میں آئے ہوں گی اب دیکھیں دوستو ایک یہ کہہ رہا کہ گریہ منتری و بیدیس منتری کا پڑوسی ہے اس کے لئے ہمیں دونوں پڑوسی تو دو جگہ چاہیے یہاں دو جگہ ہے نہیں یہاں دو جگہ ہے نہیں دوستو یہاں دو جگہ ہے نہیں دو جگہ یہاں بچ رہی دوستو یہ اور یہ تو definitely گریہ منتری و بیدیس منتری یہی ہوں گے لیکن کہاں ہوں گے تو چیزیں کنفرم نہیں ہیں دوستو اب اگلا اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں کہ بیدیس منتری یہ والا جو چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ ہے دوستو یہ یہ کہہ رہا بیدیس منتری بیپچ کے نیتا کا پڑوسی نہیں یہ والا اسٹیٹمنٹ دوستو دھیان سے دیکھیں گے یہ والا اسٹیٹمنٹ جو کہہ رہا ہے کہ بیدیس منتری بیپچ کا نیتا کا پڑوسی نہیں ہے یہ والی اسٹیٹمنٹ تو پڑوسی بیپچ کا نیتا کا کون نہیں ہے بیدیس منتری نہیں ہے تو بیدیس منتری کہاں ہونا چاہیے بیدیس منتری یہاں ہوگا بیدیس منتری یہاں ہوگا دوستوں اگر بیدیس منتری یہاں ہوگا تو گری منتری یہاں definitely ہوگا گری منتری یہاں ہوگا امید کرتا دوستو سمجھ میں آئے ہوگی یہ condition کاٹ دیتے ہیں یہ بیدیس منتری کٹ گیا یہ پردان منتری کٹ گیا یہ بھی کٹ گیا اگلا سٹیٹ میں کہہ رہا ہے گری منتری اور اس کے بیچ میں ایک لوگ بیٹھے ہیں تو گری منتری یہ ہے تو یس یا تو یہاں بیٹھے گا دوستوں یا تو یس یہاں بیٹھے گا دو کنڈیشن بنے گی برد دوستوں ابھی ہم اس کو نہیں رکھتے ہیں ہاں دوستوں یس یا تو یہاں بیٹھ رہا ہے ہماری سٹیٹمنٹ کرے ہیں ایس پردھان منتری نہیں تو یس یہاں نہیں بیٹھے گا ایس پردھان منتری نہیں تو ایس دیفنیٹلی یہاں بیٹھے گا ایس دیفنیٹلی یہاں بیٹھے گا دوستوں ایسا یہاں بیٹھ گیا اور یہ statement ہماری کٹ گئی ایسو یہاں بیٹھ گیا اب چوکی دوستوں کیا بچ رہا ہے ہمارے پاس آر بٹ منتری نہیں ہے تو آر بٹ منتری نہیں ہے تو آر کے لئے ہمارے پاس کونسی جگہ بچ رہی ہے یہ بچ رہی ہے دو جگہ بچ رہی ہے تو ابھی نہیں رکھتے ہیں دوستوں اور دیکھتے ہیں کیا ہے اچھا رچھا سچیو کا جو ہے بٹ رچھا سچیو کہاں ہیں بٹ کا پڑوسی نہیں ہے رچہ سچو تو ہمارے پاس کنڈیشن ہیدھر تین ہو گئی ہیں اور یہ بیت کا پڑوسی رچہ سچو تو رچہ سچو دوستو یہاں ہو جائے گا رچہ سچو یہاں ہو جائے گا کیونکہ رچہ سچو کہہ رہا ہے کہ بیت کا پڑوسی نہیں ہے تو بیت یہاں چکی بیٹھا ہے تو یہاں نہیں ہوگا اور یہاں آلیڈیس اچھا بیٹھا ہوگا ہے تو رچہ سچو یہاں ہی ہوں گا دیفنیٹلی دوستو تو یہ بھی ہماری کنڈیشن کٹ گئی آر پردھان منتری نہیں ہے چونکہ دوستو آر پردھان منتری نہیں ہے آر بیت منتری بھی نہیں ہے یہ دیکھے آر پردھان منتری نہیں ہے آر بیت منتری نہیں ہے آر دیفنیٹلی یہاں یہاں نہیں ہوگا آر دوستو یہاں ہی ہوگا آر چونکہ پردھان منتری بھی نہیں ہے آر بیت منتری بھی نہیں ہے امید کلوچی دوستو سمجھ میں آئے ہوگی اور بی کا پڑوسی نہیں تو پی یہاں ہو جائے گا یہ بی ontی مر смотрите تو بی یہ ہے تو پی یہاں نہیں ہوگا دوستو تو ساری condition دوستو ہماری کچو کی ایک بچا ہوا ہے کیا بچا ہوا ہے پی کیوں آر اس تو کیوں بچا ہوا دوستو تو کیوں یہاں ہو جائے گا اور ایک کو یہ ہمارا بیدانک پت بچا ہوا ہے کون سا بچاہ ہو اچھا سچیو حرج منسر حرج منسر یہاں ہو جائے گا دوستو حرج تو دوستو یہ پجل ہمارا سالب ہو گیا دوستوں کنڈیشن کو جتنی اچھی سے آپ نوٹ کرو گے تو پجل بنانے میں آپ کو اتنا ایزی ہوگا چلیے دوستوں اس کا ہم پورا آنسر لکھ دیتے ہیں آپ اسے بنانے کی کوشش ضرور کریے گا اور جتنا پجل آپ بناو گے دوستوں اتنا ہی آپ کو فائدہ ملے گا دیکھئے دوستوں ساپ یہ پی ہوگا یہ یو ہوگا یہ کیو ہوگا یہ ڈبلو ہوگا یہ وی ہوگا یہ آر ہوگا یہ ٹ ہوگا یہ ایس ہوگا یہ بپچ ہوگا یہ رچہ ہوگا یہ سچھا منتری ہوں گے یہ بٹ ہوگے اور یہ پردان منطری ہوں گے اور یہ بیدیش منطری ہوں گے یہ گرہ منطری ہوں گے یہ اچار ڈی منیسٹر ہوں گے دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ملتے دوستو نیکس ویڈیو میں گوڑ بلس یو